بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں آر بی چیف جنل قمر جاوید باجوا صاحب کی جانب سے تازہ ہدایات دی گئی ہیں یہ ہدایات دی گئی ہیں ایک کشیدہ سیاسی صورتحال میں جہاں پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی یہ تمام لوگ ایک طرف ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے سامنے ہیں اور اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ صرف ان سے نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ ہمارا مقابلہ دیگر قوتوں سے بھی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام متحدہ سیاسی جماعتوں کو متحدہ حکومت کو دیگر قوتوں کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے ان حالات میں آرمی چیف جنل قمر جاوید باجوا صاحب نے تازہ ہدایات دی ہیں اور ان کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس بارے میں خبر یہ پبلش ہوئی ہے انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے اور انصار عباسی صاحب نے خبر دیتے ہوئے جو چیزیں لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں اطلاعات یاری ہیں اور یہ لندن سے سورسز بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک اہم شخصیت سے رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکس کیا گیا ہے اور آنے والے حالات کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکس کیا گیا ہے اس رابطے میں یہ لندن سے سورسز بتا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان تمام تر حالات میں وہ اس امپورٹڈ حکومت کے لیے اگر کوئی چیز سب سے بڑی مسئیبت ہے تو وہ عمران خان ہے کیونکہ باقی چیزیں ان لوگوں نے مینج کر لیں اس کی بات بات میں کریں گے سب سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تازہ ہدایات جاری کی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا صاحب نے یہ لکھا ہے انسار باسی صاحب نے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں تمام کمانڈرز کو اور اہم ترین افسران کو اور یہ بھی کہا گیا ہے خبر میں انسار باسی صاحب کی جانب سے کہ ایسے افسران کو جن کا تعلق حساس ادارے سے ہے انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں جو آپ سکرین شوٹ دیکھ رہے ہیں یہ خبر کا اس میں لکھا ہوا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا has issued fresh directions to all his commanders and key officers including those associated with the ISI to stay away from politics and avoid interacting with politicians سیاست سے دور رہیں سیاست دانوں سے بعد بھی نہ کریں یہ تازہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور انسار باسی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ عمران خان صاحب کے کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی کا اب انہوں نے لفظ اتعمال کیا پروپیگنڈا ہے اس کے نتیجے میں کی گئی ہیں یہ ہدایات عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کے نتیجے میں کی گئی ہیں یہ پروپیگنڈا انسار باسی صاحب لکھتے ہیں کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیس آئی کے جو آفیشلز ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں سیاسی معاملات میں پولیٹیکل انجینرنگ کر رہے ہیں اور یہ جو بائی الیکشنز ہیں پنجاب کے بیس بائی الیکشنز ان میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے انسان عباسی صاحب کے الفاظ میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کیا کیا رہے ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر نام لے کر جیسے بریگیڈیا راشد صاحب کا نام لیا گیا الزام لگا رہے ہیں یعنی یاسمین راشد صاحبہ نے جو الزام لگایا ہے وہ باقاعدہ نام لے کر لگایا ہے اور یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرلز رہے ہیں اب انسان عباسی صاحب دنیوز میں خبر لکھ رہے ہیں جنگ میں خبر لکھ رہے ہیں اور صاف طور پر ہمیں جو اسپیشلی گزشتہ کچھ دونوں میں چیزیں سامنے آئیں ٹیلٹ نظر آتا ہے یعنی جب آئی ایم ایف سے معاملات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ہوتے تھے یا ٹیکس کی معاملات ہوتے تھے انسان عباسی صاحب کہتے تھے بوجھ ڈال دیا امیر آدمی کیا کمائے گا کہاں سے کرے گا اسی کی تیسی کر دی نالا ایک حکومت ہے نالا ایک حکومنا آنے اور ان لوگوں کو چلانا نہیں آرہا اب اس سے زیادہ بوجھ ڈال دیا اس سے زیادہ برا حال کر دیا معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی ان لوگوں نے لیکن اب انصار عباسی صاحب بالکل جنگ اور جیو کی زمان میں کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں اور یہ جو مشکل فیصلے ہیں ان میں امیر آدمی پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے غریب پہ نہیں ڈالا جا رہا یہ ایک صاف طور پر سائیڈ لیتے ہوئے انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے یہ چیزیں گزشتہ کچھ دنوں میں سرفس ہوئی ہیں تو انصار عباسی صاحب نے یہ نہیں لگا لکھا کہ الیگیشنز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اب انصار عباسی صاحب نے فیصلہ دے دیا اس میں سورسس سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بلکل اسی طرح سے انصار عباسی صاحب یاسمین راشد صاحبہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں اگر کوئی مداخلت ہے تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس مداخلت کے ثبوت ہیں اور جب وہ جواب دیتے تو انصار عباسی صاحب وہ جواب بھی شائع کر دیتے لیکن انصار عباسی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے فیصلہ دے دیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اب آگے انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جو دفاعی دارے ہیں اور وہ اس پر جو ہے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جو آئیس آئی کے سیکٹر کمانڈر کی بات ہو رہی ہے جن پر الزام لگا رہی ہیں یاسمین راشد صاحبہ یہ ایک عرصے سے لاہور میں نہیں ہیں وہ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں یعنی کچھ دنوں کی بات ہو رہی کہ اسلام آباد میں اب یاسمین راشد صاحبہ کی الزام کو بھی سات دن ہو گئے اور یاسمین راشد صاحبہ نے ان سات دنوں پہلے جو الزام لگایا ہے وہ الزام بھی یقیناً ایک دن پہلے کا نہیں ہے وہ گزشتہ کچھ دنوں کا بلڈ اپ ہے یہ میری پاکشت دنگین صاحب کے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا یہ کچھ دنوں کا بلڈ اپ ہے تو انسار راشد صاحب ان چیزوں کو ایڈریس کرتے اور جہاں آپ ایک جانب کا موقف دے رہے ہیں وہاں دوسری جانب کا موقف تو کم از کم ضرور دیتے آپ چاہیں تو آپ ثبوت بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ثبوت نہیں دیے گئے ہیں یہ کہا گیا ہے لیکن دونوں کام نہیں کیے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہیں یاسمین آشی صاحب کا موقف انہوں نے اس خبر میں چھاپ دیا ہے جو انہوں نے کہا تھا لیکن اپنی خبر میں انسار عباسی صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ پی ٹی آئے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کی جانب سے اس سے کہیں زیادہ سنگین الزامات پر سوال نہیں کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب نے مریم کے حوالے سے کہ اس کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تین بڑی شخصیات کا نام لے دیا ان لوگوں نے سوال نہیں کیا لیکن اب یہ لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر ایک یہ ہے دوسرا یہ جو تازہ ہدایات ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے ہماری افواج نے ہمیں یہ بتا دیا نیوٹرل سے آگے بڑھ کر کہ ہم ایپولٹیکل ہیں تو آپ ہیں ایپولٹیکل میری خود پاکستان تحریک انصاف کے دو کنڈیڈیٹس سے جو ان بائی ایلیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ تین آرگینائزرز سے جنہوں نے کوئی کارنر میٹنگ یا گلی میں پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے لوگوں کے لیے جب وہ گلی محلے میں آتے ہیں تو جو انفرنس رکھنے والے لوگ ہیں جن کے کہنے پہ پوری گلی پوری برادری ووٹ ڈال دیتی ہے ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے جو پنجابی میں الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں کہ سانو منع کیتا جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سانو فون آرہے نے سانو کہہ رہے نے کہ اے نہ کرو ان ادنال تسی نہیں کھڑے ہونا تو یہ باتیں میری پنجابی جیسے طرح کیے تو یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹس بھی بتا رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے فون آ رہے ہیں اور اب اگر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے تو انہوں نے کہا آپ کو سکرین شاٹ بھیج دیں گے تو اس میں پرائیوٹ نمبر لکھا ہوا ہوگا اس سے آگے کیا بتائیں میں نے کہا آپ نے فون کرنے والے سے پوچھا کہ وہ کون ہے کہاں سے کیوں کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا اتنا پوچھنے کی ہم میں حمد نہیں ہے اتنا بتانے کی ہم میں حمد نہیں ہے یہ ان لوگوں کا الزام ہے تو یہ الزام بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کا اور ایک اہم شخصیت کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہم ترین شخصیت کا ایک اہم شخصیت کا رابطہ ہوا ہے یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ ڈسکس ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے جو لندن سے سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ریزرویشنز کہ ہماری اس حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا اور عمران خان کو اب بھی بعض لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان سیاسی حالات میں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں مگر پاکستان میں ان کی آمد کے بعد جو ہے وہ انصاف کے راستے میں انہیں لگتا ہے کہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی اور وہ صحیح انصاف حاصل نہیں کر پائیں گے اب یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو صحیح انصاف ہے یعنی ان لوگ یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپسی کے خواہش فوری واپسی کے خواہش رکھتے ہیں اب یہ صحیح انصافی کی دیفنیشن میاں صاحب بتا دیں گے انصاف یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہاں سے گئے تھے علاج کے لیے زمانت پر چار ہفتوں کی ملی تھی واپس آئیں گے میاں صاحب کو جا کر جانا ہے جیل اب میاں صاحب اس کے علاوہ کس چیز کو انصاف کہتے ہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے میاں صاحب نے کوئی علاج اب تک کروایا نہیں ہے اور جو چیزیں میاں صاحب نے پریزنٹ کی ہیں ان چیزوں پر بھی ادارے خود سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے صحت کے تو یہ میاں صاحب کا حال ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور کام کر لیا پہلے وہ نیب ترامیم کے خلاف گئے عدالت اور اب عمران خان صاحب یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق ترامی میں ان کو سپریم گورڈ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے اور ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے اس میں وفاق کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور نادرہ کو فریق بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ازائر کرامت بھٹی ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی وساطت سے درخواست دائر کر دی گئی ہے اور عدالت عزمہ سے سپریم گورڈ آف پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے جو ترامیم کی گئی ہیں ان کو غیر آئینی قرار دیا جائے اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ووٹ کی سہولت فراہمی کا عدالت حکم دے الیکشن کمیشن اور دیگر حکام کو ایسے انتظامات کا حکم دیا جائے کہ اوورسیز پاکستانی آئندہ عام انتخابات میں سہولت کے ساتھ ووٹ ڈال سکیں اور ساتھ ہی عدالت عزمہ سے اپیل کیے کہ الیکشن کمیشن کو نادرہ کو فنڈز پراہم کرنے کا حکم دیا جائے اور نادرہ کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا میکنزم بنانے کی ہدایت جاری کی جائے تو یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں پاکستان داری کے انصاف کے لوگ مسلسل بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک تو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی اور دوسرا جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں انہیں نہ صرف یہ کہ ایسی قوتیں سپورٹ کرنے ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری طرح سے انتظامی جو مشینری ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہمارے تو فلیکسز بھی اتارے جانے ہیں ہمارے تو بندوں کو بھی ڈرائیا جا رہا ہے ہمارے تو دفاتر جو ہیں ان کو بھی بند کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں ان پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں اور حملے کرنے والوں کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا جا رہا اس سے لوگوں میں بھی خوف پھیلایا جا رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی بھی لوگ